کیا آپ پاکستان کے شہری ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا ہو گیا ہے پیٹرول 300 پلاس بجلی 800 پلاس اور جو ہمارے روز مرہ کے کام ہیں یعنی کہ ٹیکسز بڑھ چکے ہیں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب ان کا بوجھ اگر ایک دیاری دار مزدور اٹھائے گا تو وہ گر جائے گا اور اس کا بوجھ ٹیکس کا جو عوام پہ ڈالا ہے اب اس کے پیچھے کیا سازش ہے اس کے پیچھے کون چور ہے سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے کس نے کس کا پیسہ کھایا اور کس نے کس کا پیسہ چھپایا اور کس نے کس کا پیسہ کرزا لیا مائی ڈیئر فرنس اگر میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ آؤٹ لائن شیئر کروں چونکہ اگر میں آپ کے ساتھ گہرائی شیئر کرنے بیٹھ کیا تو ہو سکتا ہے کہ کیس صحافت چینل آپ کو جلد ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ کے کسی نہ کسی کیس میں ملے کیونکہ ہم جیسے ہی آواز کو بلند کرتے ہیں اور حقیقی پیغام کو شیئر کرتے ہیں تو سٹرائکز کا چینل پر آنا یعنی چینل کو دھمکانا ڈرانا وہ کال کے ذریعے ہو سکتا ہے میسج کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ چٹیوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ پیغام کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ اپنے چینل کو بند کر دیں نہیں تو ایسا ہو کر دیں گے ویسا کر دیں گے خیر کے یہ صافت کی پوری ٹیم کے جانب سے ہمیشہ سے یہ پیغام شیئر کیا جاتا ہے کہ خدا کا ڈر بہت ہوتا ہے انسان کے لیے اور مزید میں اپنے سیشن کو بہت شارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو فائنینشل سکینڈل کیا ہے بہت شارٹ شیئر کروں گا کہ آپ جس طرح سے پہلے اپنے بجٹ کو سیٹ کر رہے تھے آپ کا بجٹ پہلے فکس تھا لیکن جیسے ہی مہنگائی کا ایک قسم کا دباؤ آپ پر ڈالا جا رہا ہے تو کیا آپ بجٹ کو کنٹرول کر پا رہے ہیں یا پھر آپ اس سوچ میں آ رہے ہیں کہ یارہ چلو روڑو پہ نکلا جائے لوٹ مار کی جائے ڈکیتی کی جائے واردات کی جائے یہ کیوں بڑھ رہی ہیں یہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں اخباریں بولتی ہیں کہ آج یہاں پہ واردات ہوئی آج ماں نے باپ کو باپ نے ماں کو بیٹے نے بھائی کو بھائی نے بیٹے کو یہ آپس میں جو ہمارے کرائسز اتنے بڑھ رہے ہیں صرف و صرف ایک ہی پیچھے وجہ ہے فائننشل سکینڈل زیادہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اخبار میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بیس روپے کے پیچھے ایک شخص نے دوسرے شخص کو چاکو مار دیا پچاس روپے کے پیچھے ایک شخص نے دوسرے شخص کو گولی مار دی یہ کیا ہو رہا ہے فائننشل سکینڈل میں کسے بھی فائننشل سکینڈل کو ڈسکس کروں اگر آپ کے ساتھ تو یہ سٹوری تو رکے گی نہیں کیونکہ واقعات اور قصے نیوز پیپر اور خبروں میں تو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں جس طرح سے آپ سب کو معلوم ہے کہ مروکو میں زلزلہ جو سکس پوائنٹ ایڈ ریشو کا ہوا گیارہ بچ کے گیارہ فرائیڈے کو تو اس سنسنی خیز یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انکومن اور انیکسپیکٹڈ کے پتہ نہیں ہوتا اب ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار کیا مروکو زمین جھکا ہوا ہے کیا مروکو بہت زمین دوز ہے کیا مروکو میں زلزلہ ہو سکتا تھا یہ اب ہم سوچ رہے ہیں جبکہ یہ تو قدرت کی ذات ہے یہ کیا ہے فائنینشل سکینڈل بہت ساری مثالیں پڑی ہیں ہسٹری میں اگر ہم ڈسکس کریں تو سیشن آوٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اسے سلسلے سے میں اپنے سیشن کو یہی پر کمپریس کرتے ہو اگر آپ کے ساتھ آخری اپنے خیالات شیئر کروں تو فائنینشل سکینڈل کیا ہے کیا آپ کسی کی چوری کو پکڑ لیں یا نیب آپ کی چوری کو پکڑ لیں تو یہ فائنینشل سکینڈل ہو جاتا ہے مائی ڈیئر فرینڈز مزید چینل کے ساتھ جننے کیلئے لائک اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا تاکہ نیکسٹ جو میں پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سکینڈل سے ریلیڈڈ وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے السلام علیکم